موسیقی اسلام علیکم ایوریون آج میں بتا رہی ہوں آپ کو میرا روٹین ہاو آئی ڈو میں میک اپ میک اپ کرنے سے پہلے میں یہ اس طرح سے میرے چہرے سے سارے بال نکال لیتی ہوں پھر تا فیس اریزر میں بتا رہی ہوں آپ کی کتنا بارک بال نکال رہی ہوں میں یہ آنمونس تین چار سال سے کر رہی ہوں اور میری ہیر گروڈ پر بس اتنی ہی ہے تو میں پورا اپ ورڈز موشن میں سکن کو تھوڑا سٹیچ کر کے نکالتی ہوں بال اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈ سکن بھی نکل جاتی ہے میرے سکن بکمس ویری ویری سمول اب اگر تھنڈیوں کے دن ہے اگر آپ کی سکن بہت درائی ہے تو تھوڑا سا پانچ دس منٹ پہلے آپ کچھ موشن ریزر لگا لیجے اور پھر یہ کیجے بھی ویری کیرفول اراؤنڈی اور نوز اور یہ ریزر ہے تو افکورس آپ کو بھی کیرفول اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈیڈ سکن بھی نکل جاری ہے اس سے تو ایڈو دس بیفور موسیلی ایوری میکپ اور ٹھیک ہے پھر آپ کی میکپ میکردی اور یہاں جید دن پھر ٹھیک ہے اور پھر خن کو میکپ کھون دس پھر آس پا ایسی١ اب تلس اس میں نے پھر آس مل ایسیٰ پھر آس آس کیونکہ کھونگا اس درنگ پینکٹو جب ملدی اس کے بعد میں میں آئیس لیتی ہوں اور میں میرے پورے چہرے پر آئیس مل لیتی ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پورس ہے وہ بند ہو جاتے ہیں میری سکن پر سودھنگ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے ابھی شیف کیا ہے تو سکن تھوڑی سی ایریٹیٹیٹڈ ہوتی ہے تو میں اس کو پھر اس طرح سے آئیس رب کر کے پورے چہرے پر اچھی سے ایون گردن پر بھی میں اس طرح سے کر لیتی ہوں اور میں پورا چہرے پر آنکھوں پہ Even under eye it's very good for under eye اس کے بعد پھر میں یہ موشترائزنگ کریم لگاتی ہوں this is a very good one اگر آپ اس کو پھارے سکتے ہیں تو this is the best میں اس کو کافی دنوں سے use کر رہی ہوں and before makeup i generally use this all the time اور اس طرح سے میں چہرے پہ پورا لگا اس کو ابھی عشب ہے اور میں اپلا آئیپلہ سا سکن پہ سا Cooper نیک پہ کھر رہے ہو نیک پہ کرنا ضروری ہے اور انڈر آئے چہرے پہ تھوڑا سای گیوہ مساج to my face chin because I have a a mashallah very fat double chin and all that تو میں تھوڑی سی مساج اس طرح سے کر دیتی ہوں تاکہ just before make-up or cream اچھی سے apply ہو جائے and then I'll start my make-up generally میں make-up میرا سکاف اس طرح سے بھاند کے نہیں کرتی ہوں مگر آج ویڈیو پہ کرنا تھا اس لئے میں نے make-up کرنے سے پہلے بھاند لیا میرا ہجاب اس طرح سے اب اس کے بعد میں foundation لگاؤں گی کیونکہ یہ میں باہر جا رہی تھی اس لئے میں نے foundation لگایا and of course lips I always apply a lip balm over my lips before I do my make-up because اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر matte lipsticks لگاتے ہیں تو آپ کے اتنے lips خراب نہیں ہوتے ہیں پھر میں eyebrows کرتی ہوں this is my way of doing make-up اگر آپ کو sequence change کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں پہلے eyebrows کرتی ہوں I take this slanted brush and I take this SRF کا eyebrow palette یہ میں نے amazon سے مگایا تھا this is a very good palette اس میں اس طرح کے templates بھی ملتے ہیں میں brown shade اس میں سے لوں گی dark brown and I go little from the back میں شروع سے نہیں کرتی ہوں eyebrows کو from the back میں تھوڑا سا لے کے اس کو صرف اس طرح سے strokes میں apply کر دوں گی straight and I'll go all the way in the end and you have to go upwards like a hair stroke motion میں کرنا ہے same thing for the other eyebrows as well میں زیادہ eyebrows define نہیں کرتی ہوں because mashallah میری eyebrows thick ہیں تو میں صرف end میں تھوڑا تھوڑا fill کر دیتی ہوں and that's it and تھوڑا defining کے لیے what I do is اس طرح سے شروع میں تھوڑا سے stroke hair stroke کی طرح میں اس کو کر دیتی ہوں and اس کے باہد this is a very important step again slanted تھوڑا سا brush لیجے اور اسی palette میں اس طرح کا creamy wide base ہے اس کو میں کیا کرتی ہوں border بناتی ہوں which is very important for the eyebrows اس سے آپ کی eyebrows بہت اچھی define ہو جاتی ہے as you can see and میں نیچے سائیڈ بھی اور اوپر سائیڈ بھی اس طرح سے ایک لائن لگا کے اس کو define کر دیتی that is a best way for eyebrows اس سے آپ کو زیادہ filling کرنا نہیں پڑتی ہے آپ کی eyebrows کافی prominent ہو جاتی ہیں تو یہ step میں نے کیا and اس طرح سے and slanted brush use کر سکتے ہیں pointy brush use کر سکتے ہیں i like this one because this helps me use it better اور white white use کیجئے because white سے آپ کا اچھی سے skin color بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس طرح سے اس کو use کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کیسے white line آجاتی ہے اس کو اچھی سے blend کرنا ہے and that's it یہ میرا eyebrows روز ہو گئے and i don't do much for eyebrows this is it after eyebrows i'm going to apply my foundation foundation میں میرا یہ favorite ہے میبلین کا فٹمی میرا number 115 ہے میں بہت تھوڑا ہی لوں گی کیونکہ میں پورے چہرے پر زیادہ فاؤنڈیشن نہیں لگاتی ہوں میں بس وہیں لگاؤں گی جہاں ریڈنیس ہے انڈر می نوز می لپس جہاں میں لگا رہی ہوں یہاں انڈر می آئی اور میں زیادہ پریفر کر ہوں 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 می میک اپ تو اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا لے کے بس آراؤنڈ می فیس لپس ریڈنیس مجھے تھوڑی سی ہوتی ہے تو وہاں میں لگا لوں گی اس طرح سے مجھے تھوڑے سے ایک دو پیمپل آئے ریڈنیس ہوئی تھی around my eye and around on my cheek تو وہاں تھوڑا سا لگا کے اس طرح سے میں اس کو بلند کر دوں گی اور اپلائی اپر لپ اوور لپ اریا نوز پہ and on the forehead also i had a little redness اور پھر میں اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے blend کر لی جی اگر آپ چاہے زیادہ thick آپ لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں تو اگر آپ thick لگا رہے تو آپ کو وہ use کرنا ہے sponge and all that this is it میں اتنا ہی foundation لگاؤں گی then یہ elf کا میرا concealer ہے یہ بہت thick concealer ہے میں زیادہ لگا لیا actually مجھے تھوڑا اور اس سے بھی کم لگانا چاہیے تھا پر میں صرف end of the eye and both corners of the eye میں لگاتی ہوں nose کے اوپر and chin around my cheek کے لیا ہائی لائٹنگ کے لیے اور اس کو میں blend کر لیتی ہوں اور اسی concealer کو میں اپنے eye کے eyelid کے اوپر بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ this is a very good base also for eye shadow اور یہ بہت thick ہے یہ اس آگ پہ میرا تھوڑا سا زیادہ لگیا اور یہ میں اوپر بھی spread کر دیا ہے اس کو blend اچھی سے کیجئے کیونکہ یہ تھوڑا thick ہے اس کو quantity کم کم use کرنا ہے اور اچھی سے blend کر لیتی آپ چاہے تو sponge use کر سکتے ہے میں sponge نہیں use کیا ہے یہ دیکھیں ایک آگ پہ تھوڑا کم ہو گیا تھا تو میں اس کو لگا کے اپ پر آئے پہ بھی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو اوپر بھی آگ کے لگا لیتی ہوں تا کہ وہ میرے آئی شایڈو کا فاؤنڈیشن بھی رہے اور یہ جو کریس کے لیے جو آئی کریس ہو جاتا ہے فاؤنڈیشن کنسیلر لگانے کے ٹائم پہ تو آپ جب بھی بلینڈ کاجل لگا لیا تھا میرے آنکھوں میں بہت آئیز پوٹ اٹھ کاجل جیسے لگاتے ہیں اور تھوڑا سا نیچے بھی بلینڈ کر دیا تھا اس کو میں زیادہ تر end of the eye and middle of the eye اس کو لیا تھا اور اس کو اس طرح سے میں لگا لیا پھر میں نے ایلف کا آئی شیڈو پیلٹ لے اس میں براون شیڈ جو تھا ڈاک براون شیڈ وہ لیا اور اس کو یہ دیکھئی سیکنڈ نمبر کا وہ لے کر میں صرف آئی شیڈو کے اوپر صرف ساکیت اس کے بنا دیئے اس طرح سے اور آپ لیفت رائیٹ موشن میں جائیے لگا دیا اور صرف میں آئیلیٹ پہ اس طرح سے پورا طرح سے سپریڈ کر دیا اور داٹ واس اٹ میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا اور یہ لیکم کا لائنر ہے واتر پروف لائنر ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس کی جو واند ہے ویری thin ہے تو اس سے لائنر لگا لیا اور میں کوشش کر رہی تھی اس کو ایک ہاتھ سے looking at the phone کر پاؤ تو ایک آکھ میں تو ہو گیا دوسری آکھ میں میں properly نہیں کر پائی تو میں آف لائن جا کے آکھ میں لگا لیا اور اس طرح سے آئیلائنر لگا لیا تھوڑا سا تھک لگا تھا تھکر than this اور پھر میں لپسٹک لگا لی یہ رو بی وو لپسٹک تھی مک کی اور اس طرح سے میں لپسٹک لگا لی اور دیت سوڑ میرا میک اپ ہو گیا اس پہ میں کھالی اپ بلش لگایا تھا یہ ایسا را اف کا نیوڈ بلش ہے کیونکہ میں آئیز نیوڈ رکھی تھی زیادہ تو میں زیادہ بلش بلش میں ہر ترہ سے تھوڑا تھوڑا لگا دی یہ اگن سیوانہ کا تھا ہائیلائٹر پیلٹ تو میں نے ہائیلائٹر کیلئے بھی لیا تھوڑا سا براؤنز بھی کر لیا ہائیلائٹ لے کر میں نے چھیک اوپر سائد لیٹل بیٹ اوپر بلش لگایا ہے اور یہ جو میں برش یوز کر رہی ہوں یہ ہائیلائٹر برش ہے تو نوز بریج اس tip ڈ نوز اور اوپر لپ اور چھن پر ہائیلائٹ کرنا چاہیئے اور میں ہائیلائٹ آنکھوں کے آئی بروز پر بھی کرتی ہوں تو وہ بھی دیر میں کروں گی اس کے لیے میں اتنا بڑا برش نہیں یوز کرتی میں چھوٹا برش تو میں نے ابھی یہ چینج کیا ہے اور میں چھوٹا برش کر کے آئی بروز کے نیچے تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی اور نوز پہ اور اس پہ ہائی لائٹر I love it a lot بکوز میں نے تھوڑی سی بولد لپسٹک لگائی ہے تو میں نے ہائی لائٹر کام رکھا ہے اور میں سرف ڈینر پہ جا رہی تھی تو میں نے زیادہ اس کو نہیں کیا کیکہ لائٹ میک اپ ہے اور آس آئی اس کی کارنر پہ بھی میں نے تھوڑا سا لگا دیا آہ that's it and then bridge of the nose and the tip of the nose اس بار میں نے وہ نہیں کیا اس کو کانٹورing نہیں کیا کیونکہ I didn't wanted that thick makeup right now that that big makeup I just wanted little bit of light makeup which I did here and that's it میرا make up ہو گیا اس کے بعد میں نے make up spray لگا لیا and I was good to go for my party and this is it this is the final look I hope you guys like it please if you like it subscribe to my channel and share my videos and subscribe to it I really really appreciate it thank you very much have a good day پھر ملیں گے اللہ حافظ take care and I'll continue to thank you you can take out